اے جنت البقیاء یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیاء اعوی باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ سید محمد باقی نجفی آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری اکیس اپریل کا دن تھا انیس سو پچیس کا سن چل رہا تھا چشم فلک نے ایک ایسی صبح دیکھی وہ جگہ جہاں دس ہزار سے زائد اصحاب رسول دفن ہیں اور پانچ معصومین دفن ہیں جن میں سے مولا علیہ السلام کی والدہ گرامی اور حضرت صفحہ اور ان کے علاوہ بنی حاشم کے کچھ افراد دفن ہیں وہاں پر بلڈوزر چلے اور بیلچے چلے ایک ہی دن میں یہ جنت کا ٹکڑا ملبے کا ڈھیر بن گیا ابن عبدالوہب جو کہ ابن تیمیہ کا ہم عقیدہ تھا جس نے جنت البقی کے مزار اور گمبت کو منہدم کر آیا ابن تیمیہ علامہ ہلی کے دور کا ہے پہلے عبدالوہب نے جنت البقی پر حملہ کیا اور پھر مدینہ کے ہزاروں لوگوں کے قتل عام کیا پھر مکہ کے قبرستان جنت المالہ وہاں پر بی بی ختیجہ کے گھر کو بھی منہدم کیا اور پھر قبرستان میں موجود تمام ان قبور کو منہدم کر آیا اس کے بعد عبدالوہب نے کربلا کا رخ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے گمبت کو گرایا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں موجود جتنے بھی ہیرے جوائرات تھے سب لوٹ لیے اس کے بعد پھر اس نے کئی ہزار شیعوں کا قتل عام کیا اسی ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے عبدالوہب کے باپ اور بھائی اس کے عقیدے کے خلاف تھے عبدالوہب ہر شہر میں جاتا اور ہر شخص سے اس کا عقیدہ پوچھتا اگر کوئی شخص اس کے عقیدے پر عمل نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیتا تھا فلسطین دمشق اور مس جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کی مزار ہیں ان کے اوپر قبر کا نشان اور گمبد بنے ہوئے ہیں ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یزید ملعون کی شرعی حکومت تھی ابن تیمیہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خلیفہ خدا کے خلاف قیام کیا ہے اور نعوذب اللہ امام حسین علیہ السلام قتل کے مستحق تھے ابن تیمیہ سے پہلے بھی کئی ایسے عقیدے کے لوگ تھے ابن تیمیہ کے ہم عقیدہ لوگ بھی اس دور میں موجود تھے جنہوں نے بی بی کا گھر جلایا اور بیت الحزن کو گرائیا میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ سید محمد باکر والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ